دہشتگردوں کے خلاف آپریشنز اور کاروائیوں میں پاک فوج کے جوانوں کی قربانیوں کو کسی طور فراموش نہیں کیا جا سکتا جان کو دھرتی پر نچھاور کرنے والے کئی شہدہ کی کہانیاں سامنے آئیں جنہیں سننے والے آپ دیدہ ہو گئے تیس اور اکتیس مئی دو ہزار تیرہ کی درمیانی شب قرم ایجنسی میں شہادت کا رتبہ پانے والے کیپٹن حسن جعبید نے اپنی ہمشیرہ کو ایک خط لکھا کیپٹن حسن شہید نے خط اپنی شہادت سے محض پندرہ گھنٹے قبل تحریر کیا تھا جس میں انہوں نے لکھا کہ یہ خط صرف بہن کے لیے ہے آپریشنل ایریا میں کافی کشیدہ وقت گزارا ہے اور میں صرف اپنے خاندان کے لیے زندہ بچا ہوں خط میں شہید کیپٹن نے اپنی ہمشیرہ کو بتایا موبائل آن لوکنگ پیٹرن ڈائیگرام ہے آئی پورٹ تمہارے لیے ہیں بٹوے میں ٹوٹل چھ ہزار آٹھ سو پچاس روپے ہیں جن میں سے پانچ ہزار ایٹی ایم کارڈ کے نیچے ہیں میجر ظاہر کے پاس میری ذاتی چیزیں موجود ہیں کیپٹن حسن شہید نے مزید کہا کہ اپنی فیملی کو بہت یاد کرتا ہوں امی ابو کا بہت زیادہ خیال رکھنا انہوں نے اپنی بہن کو ہدایت کی کہ ان کے کپڑے بانٹ دینا کزنز کو کہنا میرے تمام دوستوں کو میری شہادت کا بتا دیں سب کو سلام دینا سبر سے کام لینا اور ہمیشہ خوش رہنا ستارہ بسالت پانے والے کیپٹن حسن جاوید کے خط نے جہاں سب کو ایک بار پھر آپ دیدہ کیا وہیں ان کے خط کی تصویر دیکھنے والوں نے بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کرنے پر خراج تحسین بھی پیش کیا